اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم لائٹ انڈیپینڈنٹ رییکشن کو پڑھیں گے جسے ایک گیلوین سائیکل بھی کہتے ہیں یہ ہمارا فوٹو سنٹسزز کا لاسٹ ٹاپک ہے اس کے بعد ہم سیلولر ریسپائریشن کو سٹارٹ کریں گے فوٹو سنٹسزز میں ہمارے دو پروسس تھے ایک تھا لائٹ ڈیپینڈنٹ رییکشن اور دوسرا ہے لائٹ انڈیپینڈنٹ رییکشن لائٹ ڈیپینڈنٹ رییکشن ہم پورا کمپلیٹ کر چکے ہیں جس میں ہم نے سائیکلک فارس فورائیلیشن اور نون سائیکلک دونوں کو ڈسکس کیا تھا آج ہم لائٹ انڈیپینڈنٹ رییکشن کو ڈسکس کرتے ہیں لائٹ انڈیپینڈنٹ رییکشن ہمارا کس جگہ پہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں اسٹوڈنٹس کو یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی سمپل کر کے سمجھائیں گے سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ہوتا کہاں پر ہے یہ لائٹ انڈیپینڈنٹ رییکشن تو جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کلورو پلاسٹ ہے یہاں پر ہم بناتے ہیں یہ ہمارے پاس کلورو پلاسٹ ہے اور کلورو پلاسٹ کے اندر چھوٹے سے تھالاکوائیڈ ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو پتہ ہے اور ان کی میمبرین کے اندر جو ہے وہ لائٹ رییکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمارا سائیکل ایک سٹارٹ ہوتا ہے باہر اسٹرومہ میں اور اس سائیکل کو ہم کیلون سائیکل کہتے ہیں تو یہ ہمارا اسٹرومہ کے اندر ہوتا ہے اور اسٹرومہ کے اندر ہمارے جو اسٹرومہ ہے تھالاکوائیڈ کی اسٹرومہ ہے اس کے اندر ہوتا ہے بک میں ہمارے پاس اس کی ایک پکچر موجود ہے اور اس پکچر کو ہم سمجھیں گے پورے طریقے سے اس کو ہر ایک سٹیپ کو انڈرسٹینڈ کریں گے اچھے طریقے سے اور ایک اور بھی پکچر ہم یوز کرنے والے ہیں جو یہ والی پکچر ہے اور اس میں بہت ہی بریفلی ہر سٹیپ کو سمجھایا گیا ہے یہ سارا ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے سب سے پہلے بک میں سے اس کا جنرل انٹرودکشن پڑھ لیتے ہیں لائٹ انڈیپنڈنٹ ری ایکشن آر کیلون بینسن سائیکل کیلون بینسن سائیکل بھی اسے کہتے ہیں اور لائٹ انڈیپنڈنٹ ری ایکشن بھی یہ کہلاتا ہے تو جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ فوٹو سنسیز میں کاربنڈ ایکسائیڈ یوز ہوتی ہے اور یہ کہاں پر یوز ہوتی ہے تو یہ کیلون سائیکل میں یوز ہو رہی ہوتی ہے یہاں پر کاربنڈ ایکسائیڈ کو فکس کر کے اس میں کاربو ہائیڈریٹ بنایا جاتا ہے جو کہ ہمارا گلوکوز ہے بیسک اس کا پروڈکٹ ہے گلوکوز سی سکس ایچ ٹوائلو او تو یہ ہمارے پاس اس کا پروڈکٹ ہے جو کہ فوٹو سنسیز میں بنتا ہے اور یہ لائٹ انڈیپنڈنٹ ری ایکشن میں بنتا ہے اس میں جو لائٹ انرجی ہے وہ ڈائریکٹلی رکائر نہیں ہوتی ڈائریکٹلی یہ ویڈاوٹ لائٹ انرجی کے بھی ہو سکتا ہے اس میں ضرورت ہوتی ہے ایٹی پی اور این اے ڈی پی ایچ کی جو لائٹ انڈیپنڈنٹ ری ایکشن میں جو ہمارے پاس بن رہے تھے تو اسی لئے اس کو لائٹ انڈیپنڈنٹ ری ایکشن کہلاتا ہے یہ کیونکہ اس میں لائٹ کی جو ضرورت ہے وہ یہاں پر نہیں ہوتی صرف ان مولیکیولز کی ضرورت ہوتی ہے جن میں انرجی سٹور ہے لائٹ کی اور اس کو پہلے ڈارک ری ایکشن بھی کہا جاتا تھا یہ ایک سائنٹس کا نام ہے انہوں نے اس کو دسکور کیا اور اس پوری سائیکل کو انہوں نے ایکسپلین کیا پہلے اسی لئے اس سائیکل کو ہم کیلون سائیکل بھی کہتے ہیں ان کے نام سے کیلون نکالا گیا ہے دورنگ ڈس سائیکل سی او ٹو ڈس ریدیویس ٹو ٹو ٹریوز فاسفیٹ ٹریوز ہمارے پاس ایک کاربو ہائیڈریٹ ہے ہمیں پتہ ہے کہ ٹریوز میں تین کاربان موجود ہوتے ہیں اور اس میں فاسفیٹ بھی ساتھ میں لگا ہوئے تو اس میں فاسفیٹ بھی موجود ہوں گے تو ٹریوز فاسفیٹ کاربن ایکسائیڈ کو ریڈیوس کیا جاتا ہے ٹریوز فاسفیٹ اس میں سے بنایا جاتا ہے اس کو 3 فاسفو گلیسروز کہتے ہیں یا پھر ڈائی ہائیڈرو اکسی ایسیٹرون فاسفیڈ بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے ایک پروسس کے ذریعے اسی کے دوران ہی دوسرے ایک میٹابولک پاتھوے کے ذریعے ہیکزوز سکروز اور سٹارچ مطلب یہ کیا ہیں کاربو ہائیڈریٹ ہیں جو پروڈکٹس ہیں وہ بنتے ہیں تو یہ کسی اور پاتھ پہ بنتے ہیں اور یہ سائیکل ہمارا ایک اور پاتھ پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس سائیکل میں یہ سائیکل کیسے چلتا ہے اس میں کیا چیزیں بنتی ہیں یہ سب ہی اس ڈیٹیل میں اب بڑھتے ہیں تو اس سائیکل میں جیسے ہی ہم دیکھیں تو سب سے پہلا جو پروڈکٹ بن رہا ہے اسے کہتے ہیں 3-phosphoglycerate تو یہاں پہ دیکھیں کہ رائیبیولوز بائی فاسفیٹ یہ ہمارا جو پہلا یہاں سے چین سٹارٹ ہوتی ہے رائیبیولوز بائی فاسفیٹ جسے ریو بی پی بھی کہتے ہیں اور یہاں سے کاربن ایکسیڈ ایڈ کی جاتے ہیں اور اس میں جو پہلا پروڈکٹ بنتا ہے وہ ہمارا ایک ایسیڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں 3-PGA تو یہ اس کا ابریویشن ہے 3-PGA اور اس کا نام ہے 3-phosphoglyceric acid یا پھر 3-phosphoglycerate دو نام ہیں اس کے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ جو فاسفیٹ ہے یہ جو ہمارا پاس کمپاؤنٹ بنا ہے اس میں 3 کاربان موجود ہوتے ہیں اور اسی لیے پہلا پروڈکٹ 3 کاربان والا بن رہا ہے اسی لیے اس کو C3 سائیکل بھی کہتے ہیں اور جو پلانٹس سائیکل کو کر رہے ہوتے ہیں اسے C3 پلانٹس کہتے ہیں The Kelvin cycle starts from Phosphorylated 5 کاربان شگر تو یہ جو Kelvin cycle start ہوتی ہے وہ ایک پانچ کاربان والے شگر کے ساتھ start ہوتی ہے ایسا شگر جس میں پانچ کاربان موجود ہیں تو یہاں پر یہ ایک شگر ہے اس کا نام ہے رائیبیولوز 1-5 بائی فاسفیٹ مطلب اس میں رائیبیولوز میں تین کاربان ہوں گے پانچ کاربان ہوں گے اس میں اور اس میں یہ ہمارے پاس پانچ کاربان ہیں اور اس میں دونوں طرف سے ایک فاسفیٹ لگا ہوگا تو اسی لئے اس کو رائیبیولوز 1-5 بائی فاسفیٹ کہتے ہیں یہ کاربان نمبر 1 ہے یہ کاربان نمبر 5 ہے ان دونوں پر فاسفیٹ لگا ہے اسی لئے اس سے رائیبیولوز 1-5 بائی فاسفیٹ کہتے ہیں تو یہ مارے پاس یہاں سے یہ چینل سارا سٹارٹ ہوتا ہے یہ سارے سائیکل سٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں پر ہی ختم ہوتی ہے سٹارٹ ہوگی اور پھر سے یہی مالیکیول لاسٹ میں بن رہا ہوگا تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں سائیکلک پروسس اسی لئے یہ ایک سائیکل کہلاتا ہے ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس سائیکل کو تین پروسس میں پہلا ہے کاربو اکزیلیشن ریڈکشن اور ری جنریشن تین فیز میں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جسے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلا پروڈکٹ ہے کاربو اکزیلیشن جس میں کیا ہوتا ہے فکسیشن آف اٹموسفیرک کاربن ایکسائیڈ تو اس میں کاربن ایکسائیڈ کو فکس کیا جاتا ہے ایک پانچ کاربن کے شگر کے ساتھ جو شگر کون سا ہے ری بیولوز ون فائی بائی فاسفیٹ ہے دوسرے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے ریڈکشن ریڈکشن آف تھری کاربن کاربن کے جو ایسیڈ ہے تین کاربن اس کی ریڈکشن ہوتی ہے آگے ہم پڑھیں گے کیسے ہوتی ہے اور تھری میں ہمارے پاس جو کاربن یہاں پر ریڈیوس ہوتا ہے وہ یہاں پر پھر سے فائیو کاربن والا شگر جو ہے وہ بنانے کے لئے کام آتا ہے جسے ہم ری بیولوز ون فائی بائی فاسفیٹ کہتے ہیں تو اسی سے ہی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے اور اسی پر ہی ختم ہوتی ہے تو اسی لئے سے سائیکلک پروسس کہتے ہیں اگر آپ کو ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو تھوڑا سا سبر رکھیں کیونکہ یہاں سے ہی پروسس ابھی ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہی سے آپ کو پڑھنا ہے یہی سے ہمارا کام سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں تک تو صرف انٹروڈکشن تھا بیسک پہلا پروسس ہے کاربو اگزیلیشن تو this is the first and key step of kelvin سائیکل اب پوری kelvin سائیکل کا یہ first step ہے یہاں سے جو ہے وہ kelvin سائیکل سٹارٹ ہوتی ہے جسے ریو بی پی کہتے ہیں تو ایک پانچ کاربان والا شگر ہے جس کا نام ہے ریبیولوز بائی فاسفیٹ اس کے ساتھ پلس کرتے ہیں کاربان ایکسائیڈ کو اور پھر کیا بنتا ہے as a result of fixation 6 کاربان short lived intermediate compound 6 کاربان والا ایک intermediate compound بنتا ہے which intermediate break into 2 molecules of 3 carbon containing acid اور اس کے بعد وہ مالیکیول پھر سے ٹوٹتا ہے دو مالیکیول میں جس میں 3 کاربان ہوتے ہیں مطلب پہلے پانچ کاربان والا ایک مالیکیول ہوتا ہے اور اس میں ہم کاربان ایک سائیڈ کو ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس بن چاہتا ہے 6 کاربان والا compound وہ ٹوٹتا ہے تو اس میں 3 کاربان والے دو compound بنتے ہیں آگے ہم سمجھتے ہیں ایک پکچر کی مدد سے تو جس کا نام ہے 3 فاسفو گلس ریٹ اسے ہم 3 پی جی کہتے ہیں ٹھیک مالیکیولز ر یو بی پی ر یو بی پی یہاں پر اس کا مطلب ہے پانچ کاربان والا جو شگر ہے رائبیولوز بائی فاسفیٹ وہ یہاں 1 5 1 5 بائی فاسفیٹ جو ہمارے پاس ہے وہ اس میں سی ایڈ ہو رہا ہے کاربان ایک ایڈ ہو رہا ہے اور اس میں 6 مالیکیولز والا ایک کمپاؤنڈ بن رہا ہے 6 مالیکیولز والا ایک کمپاؤنڈ بن رہا ہے لیکن اس کے بیچ میں ایک اور پروسس ہوتا ہے وہ ہم ایک اور پکچر کے ساتھ دیکھتے دوسرے سارے پروسس کو چھوڑ دیں صرف آپ یہاں تک پہلے سٹیپ کو دیکھیں سب سے پہلے ہمارا جو سٹیپ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہے اس کا نام ہے رائیبیولز ون فائیو بائی فاسفیٹ جو پانچ کاربان والا شگر ہے جس میں پانچ کاربان آپ دیکھ یہاں پر اس میں چھے کاربان بن جاتے ہیں یہ شارٹ لیوڈ انٹرمیڈیئیڈ ایک کمپاؤنڈ بن جاتا ہے مولیکیول بن جاتا ہے لیکن جب یہ بنتا ہے تو یہ ایک ان اسٹیبل ہوتا ہے یہ رہ نہیں سکتا اسی لئے یہ بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں تین تین کاربان کہتے ہیں فرسٹ اسٹیج ہے اسے کاربو اگزیلیشن بھی کہتے ہیں تو اس میں کیا بنا پہلے رائی بیولوز ون فائی بائی فاسفیٹ کو کنورٹ کیا گیا ایک انٹرمیڈیئٹ کمپاؤنڈ میں جس میں چھے کاربان تھے اور پھر وہ ٹوٹا اور اس میں بنا ہے ہمارے پاس تھری فاسفو گلیسریٹ یا پھر تھری فاسفو گلیسریٹ ایسیڈ جسے ہم تھری پی جی اے بھی کہتے ہیں تو پھر ایک بار بک میں سے پڑھتے ہیں ان کے نام تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہیں آپ نام کی پریکٹس کر کے ان کو یاد کر لیں پہلا ہمارے پاس ہے رائی بیولوز ون فائی بائی فاسفیٹ جسے ہم آر یو بی پی کہتے ہیں اور اسے کنورٹ کیا جاتا ہے چھے مولیکیول میں چھے مولیکیول ہوتے ہیں تھری پی جی جس کا نام کیا ہے ایک ایسیڈ ہے جس کا نام ہے تھری فاسفو گلیسریک ایسیڈ یا پھر تھری فاسفو گلیسریک تو تھری ریبیولوز ون فائی بائی فاسفیٹ میں اور اس میں ہمارے پاس بن رہا ہے تھری پی جی جو فاسفو گلیسریک ہے تھری فاسفو گلیسریک ہے اس کے چھے مولیکیول بن رہے ہیں تین مولیکیول کاربن ایکسیڈ کے تین مولیکیول اس کے مطلب جو ریبیولوز ون فائی بائی فاسفیٹ ہے اس کے اور مل کر چھ مولیکیول بنا رہے ہیں تھری پی جی کے تو یہ ہمارے پاس پہلا رییکشن ہو گیا اور یہ رییکشن ہمارا اس انزائم کی مطلب سے ہوتا ہے جس کا نام کیا ہے روبس کو روبس کو ایک انزائم ہے جس کا فل فارم کیا ہے رائی بیولوز ایڈ کر سکتا ہے اکسیجن کو بھی ایڈ کر سکتا ہے لیکن جب کاربان ایکسیڈ نہیں ہوتی اگر اکسیجن پریزن ہوتی ہے تو وہ اکسیجن کو ان کے ساتھ ایڈ کروا دے گا اور اکسیجن کو یہاں پر ایک اور فوٹو ریسپیریشن کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے یہ ہم پڑھیں گے تو ابھی تک ہمارے پاس 3 فوسفو گلیس ریٹ بن چکا ہے 3 پی جی اب اس کا پروسیس ہوگا ریڈکشن تو اس کی ریڈکشن کیسے ہوگی دف دس فیز کمپریز آف سیریز آف ریڈکشن سمپلی دیوری دس فیز 3 فوسفو گلیس ریٹ 3 پی اوکسیڈیشن آف اینی ڈی پی ایچ فرام دی لائٹ رییکشن دی ڈی 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 تو بیسکلی اس رییکشن میں کیا ہوا ہمارے پاس جو 3 پی جو ہمارے کنورٹ کرنا ہے ایک اور پروسس میں تو یہاں پر ہمارے پاس 3 پی جی پی پی چکا ہے 3 فاسفو گلیس ریٹ اب ہمیں اسے کنورٹ کرنا ہے 1 3 بائ فاسفو گلیس ریٹ میں جسے ہم 3 بی پی جی بھی کہتے ہیں یہ بک میں نہیں لکھا ہوا لیکن اس کس کے پاس ملیں گے ایٹی پی کے پاس کیونکہ ایٹی پی میں ہی ہم فاسفیٹ ایڈ کرتے ہیں اسے ایڈی پی سے ایٹی پی بنائنے کے لئے تو یہاں پر پہلے ایڈی پی ہوتا ہے اور پھر وہ فاسفیٹ ایڈ کرنے پر ایٹی پی بنتا ہے تو اس لئے یہاں پر 6 ملیکیول ایٹی پی کے آئیں گے اور وہ اپنا فاسفیٹ دیں گے اور پھر وہ ایڈی پی میں کنورٹ ہو کر چلے جائیں گے تو یہاں پر فاسفیٹ دونوں طرف سے ایڈ ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا 1 3 بائی فاسفو گلیس ریٹ یا پھر فاسفیٹ 1 3 بائی کے ملیکیول یہاں پر آئیں گے اپنا الیکٹرون دیں گے اور ہمیں کتنے الیکٹرون یہاں پر ملیں گے چھے الیکٹرون ہمیں یہاں پر ملیں گے اور پھر سے وہ این اے ڈی پی پلس میں کنورٹ ہو کر واپسی چلے جائیں گے تو یہاں پر جو فاسفیٹ ایڈ ہوئے تھے وہ فاسفیٹ یہاں پر پھر سے ریلیز ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں فاسفیٹ کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے اس میں اتنی جگہ نہیں تھی اسی لئے یہاں پر فاسفیٹ جو ہیں وہ پھر سے ریلیز ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں پر جو مولیکیول اس کا نام ہوگا گلیسریل الڈی ہائیڈ تھری فاسفیٹ جسے ہم جی تھری پی کہتے ہیں تو اس میں تین کاربان ہوں گے اور ایک سائیڈ پر فاسفیٹ لگا ہوگا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا گلیسریل ڈی ہائیڈ تھری فاسفیٹ جسے ہم جی تھری پی کہتے ہیں اور اس کے کتنے مالیکیولز یہاں پر شروع میں ہی چھے ہیں تو یہاں پر بارہ بنیں گے شروع میں تین ہوتے تو یہاں پر چھے بنتے ٹھیک ہے تو یہاں پر چھے مالیکیولز ہمارے بک میں لکھا اس کے ساب سے ہمارے پاس بن گیا دوسرا پروسس اور یہاں پر آگے ہم تھرڈ پروس کو پڑھیں گے اس کی ایک وبی میں دیکھیں تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے چھے مولیکیولز تھے ہمارے تھری پی جی ہے کہ جو فاسفو گلیسریٹ ہے تھری فاسفو گلیسریٹ ہے اس کے چھے مولیکیولز تھے ہمارے پاس اور اس میں چھے ایٹی پی اور چھے این ایڈی پی ایڈ ہوئے تو ہمارے پاس اس میں بنا چھے تھری پی جی ون مطلب یہ ہمارے پاس کون سب ہے یہ ہمارے پاس ہے فاسفو گلیسریل جو ہمارے پاس اس کا پروڈکٹ بنا تھا وہ ہے اور اس میں ایٹی پی جو ہیں وہ یہاں پر ریلیز ہوں گے اور ایٹی پی کے جو فوسفیٹ ہیں وہ بھی یہاں پر ریلیز ہوں گے یہ دونوں پروسیس انہوں نے ایک ہی جٹکے میں ایک ہی ایکویشن میں دکھائے ہیں یہاں پر این ایڈی پی بھی پلس میں ریلیز ہوں گے تو یہاں پر ہمارا یہ پروڈکٹ بن رہا ہے اس رییکشن میں جس کا نام کیا ہے فوسفو گلیسرل ڈی ہائٹ اب آتے ہیں ہمارے آخری پروسیس پر جس کا نام ہے ری جنریشن تو یہاں پر ایک اور ہمارے پاس یہ چھ مالیکیولز میں ایک مالیکیول یہاں سے نکل جائے گا اور اس مالیکیولز میں ہمارے پاس بنیں گے کاربو ہائیڈریٹ تو یہاں پر ہمارے پاس گلیسرل ڈی ہائیڈ تھری فوسفیٹ بن چکا تھا تو یہ ہمارے پاس چھ مالیکیول ہیں یہ آپ کے پاس ون مالیکیول ہے یہ آپ کے پاس پانچ مالیکیول ہیں یہ آپ کے پاس تین مالیکیول ہیں ان کو آپ ایسا کر لیں کیونکہ آپ کو یہ بک میں ایسے لکھے ہوئے ہیں اسی لئے آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے تو گلیسرل ڈی ہائیڈ تھری فوسفیٹ یہاں پر ہمارے پاس بن چکا اور اس میں اس کے چھ مالیکیول ہیں اسی لئے اس کا ایک مالیکیول یہاں سے باہر نکلے گا گلیسرل ڈی ہائیڈ تھری فوسفیٹ کا ایک مالیکیول باہر نکلے گا جس میں سے گلوکوز اور دوسرے شگر اس میں سے بنتے ہیں باقی پانچ مالیکیولز پھر سے یہاں سے آگے جائیں گے گلسٹرل ڈی ہائیڈ 3 فوسفیٹ 7 ہی مالیکیولز ہیں آگے جا رہے ہیں یہاں پر کیا ہوگا ان میں پھر سے فوسفیٹ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر پھر سے ہمارے پاس ایٹی پی آئیں گے کتنے مالیکیول تین مالیکیول ایٹی پی کے آئیں گے اور ایٹی پی کے تین مالیکیول اپنا فوسفیٹ دے کر پھر سے اے ڈی پی میں کنورٹ ہو کر چلے جائیں گے یہاں سے تو جیسے ہی اپنا فاسفیٹ ان کو ملے گا یہ کیا کریں گے یہ کنورٹ ہو جائیں گے اپنے آگ کاربانز کو ری ایرنج کریں گے یہاں پر پانچ چینز ہیں کاربان کی یہاں پر پانچ چین ہیں تو یہ پندرہ ہمارے پاس کاربان بن گئے تو یہ پانچ کاربان والی تین چین میں کنورٹ ہو جائیں گے اپنے آپ کو ری ایرنج کر لیں گے تو ری ارنج کرتے ہی یہ رائی بیلوز ون فائی بائی فاسفیٹ پھر سے سیم میں کنوٹ ہو جائیں گے یہ پورا سائیکل ہمارا ایسے ہی چلتا رہے گا اور یہاں پر ہمیں صرف ایک ہی چیز ملنے والی ہے جو ہے یہ ہمارا ایک مالیکیول جو گلیسرل ڈی ہائیڈ تھری فاسفیٹ ہے اس میں تین کاربانز ہیں یہ دو بار سائیکل چلے گی تو ہمارے پاس چھے کاربان ہوں گے اور ایک مالیکیول گلوکوز کا بنے گا تو یہ ہمارے پاس پوری سائیکل تھی ایک بار پھر سے اس کو ریوائز کر لیں سب سے پہلے پانچ مالیکیول کاربان والا مالیکیول جو ہے رائی بیلوز ون فائی بائی فاسفیٹ ہے اس میں کاربان کاربان ڈائکسائیڈ ایڈ کیا جائے گا تو وہ کنوٹ ہو جائے گا ایک شارٹ چین میں اور اس کے بعد وہ شارٹ چین ٹوٹے گی تو اس میں تین کاربان والے دو مالیکیولز بنیں گے ٹوٹل ہمارے یہاں پر جو ہے تھری فاسفو گلیسریٹ بن جائیں گے چھے مالیکیولز تھری فاسفو گلیسریٹ کے بن جائیں گے اس کے بعد اس میں ایٹی پی ایڈ کیے جائیں گے اور یہ کنوٹ ہو جائے گا ون تھری بائی فاسفو گلیسریٹ میں اس کے بعد اس میں این ایڈی پی ایڈ کیے جائیں گے اور ایٹی پی کے فاسفیٹ یہاں پر پھر سے ریلیز ہو جائیں گے اور یہ کنورٹ ہو جائے گا گلسٹریل ڈی ہائیڈ 3 فوسفیٹ میں G3P میں اس میں 3 کاربان ہیں ایک فوسفیٹ لگا ہوا ہے یہ ہمارا پروڈکٹ نکلے گا ایک مالیکیول اس کا نکلے گا 5 مالیکیول پھر سے یہاں سے واپسی جائیں گے یہاں پر آپ دیکھیں کہ گلسٹریل ڈی ہائیڈ 3 فوسفیٹ یہاں پر 5 مالیکیول سے یہاں پر ہوں گے اور یہاں سے یہ اس میں 3 ATP ایڈ ہوں گے یہاں پر پھر سے دو فاسفیٹ پھر سے ہمارے پاس نکلیں گے کیونکہ یہاں پر ہمارے کتنے فاسفیٹ ہیں پانچ فاسفیٹ یہاں پر موجود ہیں یا ہمیں چاہیے چھے فاسفیٹ یہاں پر تین مالیکیول بنیں گے چھے فاسفیٹ ہمیں چاہیے تو اسی لئے دو فاسفیٹ یہی سے ہی ریلیز ہو جائیں گے پھر سے ہمارا ریبیلوز ون فائیب بائی فاسفیٹ بن جائے گا تو یہ پورا سائیکل ہے اس میں یہ ایک پرادکٹ ہمیں مل رہا ہے جو ہے گلسرل ڈی ہائیڈ 3 فاسفیٹ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اس کو تھوڑا سمرائز کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا اس رییکشن ہے اس ہمارے ری جنریشن کا رییکشن ہے اس میں کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس پانچ مالیکیول ہیں 3 جی پی اے آئی کے مطلب گلسرل ڈی ہائیڈ 3 فاسفیٹ کے ہمارے پاس پانچ مالیکیول ہیں اس میں 3 ایٹی پی ایڈ ہوں گے ہمارے پاس 3 ری بیلوز بائی فاسفیٹ جو اسٹارٹنگ مٹیریل تھا اس کے بن جائیں گے اور 3 ایٹی پی ریلیز ہوں گے کیونکہ اے ڈی پی ہم اپنا فاسفیٹ دے کر ایٹی پی میں کنورٹ ہو جائے گا یہاں پر دو ہمارے فاسفیٹ پھر سے ریلیز ہو رہے ہیں دیورنگ دس سائیکل 3 مالیکیول سف سی او ٹو تو یہ پوری اس کی سمری ہے اس کو آپ ایک بار پھر سے پڑھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا پورا سائیکل کیلون سائیکل کہلاتا ہے تو بس آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انگلی